موسیقی 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 کریں گے اس کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال ہم ملک کو ایک اچھا بجٹ دیں گے اس سال ہم اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے اور جو کچھ ہوتا رہا اس کے ذمہ دار جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور اگلے سال ہم عوام دوز بجٹ لائیں گے اور یہاں پر بس قصہ ختم ہوا یہ بجٹ تھا کیسے تھا کوئی آہ شہباز شریف صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے ساری شرائط ساری شرائط وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہیں کوئی شرط ابھی نہیں مانی انہوں نے اور کوئی کسی قسم کا رلیف نہیں اس کی تنقہ وہی ہے نا اتنے ترقیاتی منصوبے اتنی یہ اتنا یہ اتنے اتنی پینشن فلانا ڈھماکنا آگئے پیچھے یہ وہ لیکن وہ ہے ہی نہیں مطلب وہ بس وہ نہیں نہیں یہ آپ نے بجٹ پیش کر دیا آئی ایم ایف غیر حقیقی بجٹ ہے یہ غیر حقیقی بجٹ بنائیں گے آپ تو ہمارے ساتھ معاہدے آپ کے نہیں ہوں پائیں گے انہوں نے غیر حقیقی بجٹ بنا دیا آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری شرائط مان لی جلدی سے کاخذ پڑھو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں مانا اور ملک بیچ میں درمیان میں کھڑا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اس پہ اور مدب لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کس چیز جس پہ ٹیکس کتنا کیا اتنی قیمتیں کتنی مہنگائی کیا وہ فری فار آل جسے کہتے ہیں جو اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کوئی اتحادی کھڑا ہوکے سوال کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اب یہ تو معیشت بلکل کہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ فلیٹ ہے اس وقت یہ نیچے اور اس میں چونکہ کسی قسم کا کوئی انسینٹی بھی نہیں ہے مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں کرنے والی مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تحریک انصاف کر گئی ہے اور ہم سے ناک رکڑوا دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ناک تو انہوں نے نہیں رکڑی ابھی تو ہم نے اور رکڑوانی تھی تو ناکیں گھز گئی ہیں آئے میں خوش نہیں ہوا تو بس بہرحال اب اس پہ جتنی بات کم کی جائے باقی میرے خاصے لوگ اب اس پہ بہت بات کریں گے اور ان پہ چھوڑ دیا جائے معاملہ دوسری جو بات ہے وہ سیاسی بات تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ملکی شاست ظاہر ہے بروز ایوینٹس ہیں تو کچھ اس پہ کمنٹس کرنا مناسب ہے پروی سنٹک صاحب کا رابطہ پہلے یہ تھا کہ وہ الگ سے چونکہ فلوڈ ہے جے پروی سنٹک صاحب بڑے قریب رہے ہیں آہ شام محمود قریشی صاحب کے بڑی چی دوستی ہے اور آہ شام محمود قریشی صاحب نہیں سوری آہ جانگیر ترین صاحب اور ہم نے پروی سنٹک صاحب سے بھی بڑی ان کی تعریف سنی ہے اور یہ اور یہ میں بات کر رہا ہوں کرائیسیس کے زمانے کی جب جب یہ آہ 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 تیرکین صاحب کے چیئرمن صاحب صاحب ایک وزیراعظم صاحب سے میں نے درمیان میں پرکنگ کی آہ ان سے گزارش کی تھی کہ یہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملہ نہ کریں اس پرگرام میں ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ نہیں میں کروں گا تو بارال آدم خان صاحب اور یہ اور سارا قصہ پاری نہ منچو کا بس میں بات کرنا بیکار ہے لیکن یہ کہ اس وقت مجھے آہ یہ بات اس بات کا علم ہے کہ پرویس ہٹک صاحب جو ہیں وہ آہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن پھر ہوا جب چلی تو وہ پرویس ہٹک صاحب ظاہر ہے کہ سپورٹ تو کرتے رہے لیکن وہ کھل کے جانگیر ترین صاحب کے ساتھ نہیں آئے لیکن یہ کہ اور درمیان میں پھر ان کا آہ یہ پتہ چلا کہ جی جب یہ آہ استقام پاکستان پارٹی کہ اعلان ہو رہا تھا تو درمیان میں آہ پرویس ہٹک صاحب کی جو ڈیمانڈز ہی وہ زیادہ تھی جو کہ ان کا جو حصہ ہے وہ زیادہ رکھا جائے ان کا جو مقام ہے اس پارٹی میں وہ زیادہ مرکزی رکھا جائے اس پہ شاید تیار لیکن پھر شاید اس پر برف کچھ پگلی ہے انہوں نے کہا ہم الگ سے بنا رہے ہیں اپنی پارٹی پھر انہوں نے کہا کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا نام بھی کہیں چیلنج ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس نام کی پہلے سی پارٹی موجود ہے نام انہوں نے ناؤنس کر دیا الیکشن کمیشن میں پہلے سی اس نام کی پارٹی ہے وہ کہیں یہ کرولہ پڑا ہوا ہے میرا خواہ سے وہ حل ہو جائے گا دیکھیں بہرحال پھر یہ خبر ہے کہ شاید جانگیر تیرین صاحب جو ہیں اب وہ لندن چلے جائیں اور لندن جا کے وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں کیونکہ عطا تارر صاحب نے اور خوج آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں سیاست میں ایک نیا آہ مطلب اصل میں لوگ بھی تو فضول باتیں کرتے ہیں نا لوٹا لوٹا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو آہ سیاست کے آہ راہیں درست کرنے والے مصافر کہنا چاہیے میں ایسے کر کے کوئی بات ہم نے سنی تو یہ کہ اس قسم کے جملے گھٹیا نہیں استعمال ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کے لیے کو بہتر ٹم استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی ایسے ہی کر لیں گے یہ الفاظ انہی یہ نوے کی دیائی میں انہی سیاست دانوں نے استعمال کی ہوں ہیں تو ہم نے تو نہیں بنائے ہوئی یہ لفظ تم ایسی بنا لیں گے بھٹکی راہوں کے اچھے مسافر خوابوں کے پتہ نہیں کیا مطلب اچھا سا وانا لیں گے کچھ ہم اچھا تو وہ آہ خواتین ڈائجیس ٹی ایس قسم کے کوئی دیکھ گئے اس میں پاکیزہ وغیزہ پڑھ کے اچھا اب اس میں جو ہے وہ آہم دل دکھی ہو گیا یہ بات سن کے کیا لفظ تلاشا جائے فواد چودری صاحب کے لئے اور فردوس آپا کے لئے بہرحال ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کا کوئی لفظ تلاش کیا جائے یہ بہت اچھے لوگ ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تو وہ پھر غالباً الائنس ایک ہونے جا رہا ہے الائنس ہونے جا رہا ہے یا پتہ نہیں سیٹ ایجسمنٹ ہوگی سیٹ ایجسمنٹ کیا ہوگی سیٹیں تو ساری جانگی ترین صاحب کے پاس ہیں تو سیٹ ایجسمنٹ کیا ہوگی مطلب اتنے سارے لوگ ان کے پاس ہیں تو وہ سارے کہیں کہ اچھا ہم نہیں کھڑے ہوتے تو ادھر دورے کھڑا کردیں ہیں وہ تو آئی اس چکر میں ہیں کہ وہ جیتنا ہے اچھا کہ اچھا میں نہیں کھڑا ہو رہا اور یہ اس کو کھڑا کر دو جو ہے ہی نہیں الیکٹیبل الیکٹیبل تو سارے جانگی ترین صاحب لے کی گوم رہے ہیں نہیں تو یہ کیا تماشا ہوگا تو وہ یعنی مگر دیکھیں مثال کے ضرور پر سیال کوٹ جلتے ہیں نا تو ایک ادھر منڈا سیال کوٹ ہیا اور ایک ہماری آپا اب مسئلہ یہ کہ دونوں میں سیٹ ایجسمنٹ کیسے ہوگی کیسے ہوگی ان میں سے کون پیچھ اٹھے گا قربانی کون دے گا فردوس آپا پیچھ اٹھیں گی دیکھیں نا یہ خوجہ آسف صاحب پیچھ اٹھیں گی کیسے سیٹ ایجسمنٹ آپ صرف سیال کوٹ میں بتائیں کیسے کیسے کیا ہوگا یہ دونوں سے آسف کھڑے ہوں گے آئے 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 فردوس آپا کا کوئی طرح نہیں ہوگا خوضہ آسف صاحب کیا ماشاءاللہ دیکھیں نا بات لگے گا نا خوبصورت اتحاد ان کی کمپین پردوس آپا چلا رہی ہوں گی کیا کہ خوبصورت میں یہ عجیب قسم کا نہیں عجیب تو نہیں اب تو بھٹکی رہوں کے خوبصورت مصافر میں اچھا سا لیکن بہرحال تو یہ ایک اب ایک نیا نئی پکچر تلو ہو رہی ہے اب میاں صاحب اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں اچھا ایک عجیب و غریب بات ہے یہ پاکستانی تاریخ میں بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ دو بڑی پارٹی ہیں یہ بھی بڑی پارٹی ہوگئی بہت الیکٹیبلز ہیں اگر آپ دیکھیں بہت قداور چکسی آتا ہی ہے جو مرضی کہیں یہاں پر آل 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 آج آدھری صاحب اور یہ اور جو ویل نون پرویس خٹک صاحب بھی اگر آ جاتی ہیں اور اس سارے لوگ آ جاتی ہیں عمران اسماعی صاحب نام بڑے نام ہے علیم خان صاحب نبڑے سوال یہ کہ دونوں کے سربراہن تو نہ آہلیں بحالت مجبوری تو ایک اچھا اب اس کے صدر کونیں مجھے نہیں پتا علی مخان صاحب صدر نے غالباً اس کے صدر شباہ شیف صاحب ہیں اس کی چیف آگنائزر مریم نواز صاحب ہیں یہاں کے چیف آگنائزر آن چودری صاحب ہیں اب مریم نواز صاحب اور آن چودری صاحب میں اس پر ٹھیک ہے اچھا دونوں مارے لئے قابل اتراؤں میں اب اس میں جو ہے وہ تو یہ کیسے بنے گا کب بنے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا ابھی تک کوئی نہیں جانتا clarity نہیں ہے راؤٹ صاحب clarity مطبع کچھ ہے ہی نہیں تو clarity کیا مطبع کچھ بھی نہیں پتا لیکن درمیان میں سرداری صاحب پورا اپنا وہ کیا کہنا چاہیے پورا ایک پلیٹر ہے ہوتا ہے نا وہ بڑا سا وہ مکمل تیار ہے اور وہ دیکھیں مطبع ہر ایک کو پسند ہوتی ہے نا کوئی مطبع پسند جیسے ہوتا ہے آدمی کا role model جیسے تحریک انصاف کے chairman کے ذہن میں کوئی ریاست مدینہ تھی وہ آخر میں اس میں کچھ ہون نکلا وہ اس میں جو ہے وہ مطبع کہ عجیب ہی نکلا دیکھیں جو نکلا وہ جانگیر تنیس آپ کے پاس ہے یا پھر آپ کیا بات کریں اس پر اسے بھی کرتے ہیں کو فیوریٹ مووی ہے وہ ہے گوڈ فاظر کلاسک اور اس میں وہ ہے نا ڈائلوگ کے ایسی آفر کرو جو بندہ ریفیوز سامنے والا نا نہیں کر سکے ایسی آفر ایسی کرو سامنے والا بندہ سوچ رہا ہمیں دس رو میں ملیں گے تو پند رہنی دوس کو پچاس دے دو اب زرداری صاحب کو جو پلیٹر ہے پولیٹیکل وہ اتنا اس وقت بڑا ہے کہ مجھے میری بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے یہاں پہ اکرار مصد اس نے ان سے ایسی گپ شپ لگی تو انہوں نے ایسی گپ شپ کے دوران ایک بات آئی ان نے کہا فرض کہنے زرداری صاحب صدر بنتے ہیں خود اور وہ بلاول کو وزیراعظم نہیں بناتے وہ بلاول سے کہتے ہیں کہ تو وزیر خارجہ ہی رہو کیونکہ وزیر خارجہ کے طور پہ بلاول کی دنیا بھر میں جو ملنا جلنا آگے پیچھے زرداری صاحب صدر بن گئے سندھ حکومت ان کے پاس ہے اور آگے بھی کوئی ان کا اپننٹ نہیں ہے سندھ میں اور بلاول کو انہوں نے بنا دیا آہ وزیر خارجہ وزیر خارجہ اسفا کو شاید وہ کسی اور جگہ پہ لے ہیں مثال کے طور پہ وہ انوائرمنٹ یا کوئی جیسے یہ بینظر بھٹو انکم پروگرام ہے اس کے ساتھ ایٹ کر دیا وہ فلانترافی کی طرف زیادہ مائر ہیں اور مانان فضل ریوان صاحب کو انہوں نے جیرمن سینیورٹی یا ایسا کوئی عوضہ دے دیا ہاں افر کر دیا کہ آپ ساتھ ہیں اور یہ پرویس خٹک صاحب کو پرویس خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں جو پرویس خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں پرویس خٹک صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کے پی دیتا ہوں مورانا صاحب کو مرکز میں یا صوبے میں دیکھیں زرداری صاحب کے پاس ایک نئی بہت سے آپشنز ہیں صاحبیت دور میں ان پر نہیں دیا گیا تھا نا کے پی زرداری صاحب دیتے ہیں تم کے پی لے لو اور پنجاب بھی وہ کسی کو دے سکتے ہیں دیکھیں نا سندھ اور یہ پوری گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ پنجاب بھی کسی کو دے سکتے ہیں یعنی وہ اتنا بھرپور اس وقت ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو جانگیر ترین صاحب جا رہے ہیں ان کے پاس بھی رستہ کھلا ہوئے زرداری صاحب کا یعنی زرداری صاحب نے ان کو یہ میسیج دے کے بھیج رہے ہیں زرداری صاحب کہ کم پر معاملہ نہیں تیہ کرنا نواز شریف سے مطلب معاملہ یہ بات ابھی تک اس کی جو کہ تردیب نہیں ہوئی اس لیے میں اپنی اس بات پر ابھی تک خبر پر قائم ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے وہ تھرو ایساق ڈار میسیجنگ ہوتی ہے اس کی وجوہات جو ہے وہ کبھی واضم اشاروں کا رائے میں تو ہر ایک کو پتا ہے بس بیسے بتا چکے ہیں بارہ اور میاں صاحب کو بھی پتا ہے یہ بات ہے اور بڑی تکلیف دے بات ہے کیونکہ زرداری صاحب کے وزیر آزم ہے نا شباہ شریف صاحب اور چودہ مہینے گزر گئے حکومت کو پاسپورٹ ایشو آرہی ہے وہ اور ایک دیکھیں نا مریم جو ہیں ان کو نہیں آگیا آنے دیا گیا کیا وجوہات ہیں وہ تو خود سیاستان بتائیں گے لیکن معاملہ تو ہے نا اب بلاول اتنا ایکٹیو ہیں زرداری سب ایکٹیو ہیں تو یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں تو مریم اور پی ڈی ایم ان کا بڑا رول تھا نا اور ابھی اس بجٹ کے بعد مطب ایک تو مہنگائی ایک گرمی اور ایک گالیاں ٹھیک ہے تو مہنگائی اور گرمی تو عوام کے حصے میں گالیاں کے حصے میں یہ خود فیصلہ کر لیں سارے ٹھیک ہے اس پورے سیٹ اپ میں تو زرداری صاحب تو مزے سے ہیں نا انہوں نے اپنے الگ کیا انہوں نے کہا میں تو معیشت کا پرین تو میرا الگ ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ جو ہے یہ تو کون ہے بھئی یہ ساکھ ڈر کیا یہ کیا کیا ہے میرا تو وہ ہے کہ وہ سو بلین لاکھے جو ہے وہ مو پہ خزانے میں رکھوں گا اور اس کے بعد آگے چلے گی ان کا تو معاشر پرگیم ہی الگ ہے نا چارٹر آف ایکانومی اور جو بھی اور ان کے پاس اچھا ان کے پاس ہے بہت بندی آپ کا پتہ ہے حفی شیخ ان کے پاس ہے اور تو شوقہ ترین ان کے پاس ہے ان کے ہیں ان کی جوانت کے ہیں تھے اب دوبارہ ہیں کئی ہیں سے تھے ہو جاتے ہیں یا تھے سے ہیں ہو جاتے ہیں بقول بانی امکم وہ ہیں سے تھے ہو گئے تھے تو تو تھے سے ہیں ہو جاتے ہیں پاکستان میں یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا تو وہ جو ہے نا زداری صاحب پورا وہ اپنا جو ہے نا اچھا پھر بہت سارے لوگ زداری صاحب زیادہ دیکھیں شام احمد قریشی صاحب ان کی بات ہو گئی تھی پیپوز پارٹی سے ہو گئی تھی بات یعنی آہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب یہ تنازع بنازع بہت بڑھ گیا تھا نا تو ان کی بات ہو گئی تھی اور یہ میں آپ کا فرسٹ ان انفرمی میں اس پر بلیو نہیں کر رہا تھا انہوں نے تو وہ جو پیپوز پارٹی کے پھڑا وہاں ہوا جہاں انہوں نے شام احمد قریشی صاحب نے اسیمبلی کے اندر وہ براول کے بارے میں بات کرتی براول کھڑے ہوئے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو ہم سے بات کرتے ہیں اور صبح جو آپ کہتے ہیں ہمیں برا بلا کہتے ہیں اور رات کی تاریخی میں آپ ہم سے رابطے کرتے ہیں وہ اس وقت تو شام احمد قریشی صاحب کو لیکن ہمارے مختصر حلقی اور باقی لوگ جانتے ہیں یہاں پہ سب جانتے ہیں پاور کارڈورز میں کہ ان کا رابطہ وہ تو خراب ہو گیا اب شام احمد قریشی صاحب کی کیا خواہش ہے دل کی شام احمد قریشی صاحب ان اپنے آپشنز ان کے پاس کم ہیں کم آپشنز ہیں کیونکہ تیرنگ صاحب کے چیئرمین نے تو ان تھی اب وہ یا تو ادھر ہی ان کے ووٹر کو لائیں کیا ان کا ووٹر ان کو ووٹ دے گا نہیں نہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا آپشن ہے آپشن کم ہو گیا تو اس وقت تو پنجاب تو نہیں دیں گے نا شام احمد کو ٹھیک ہے تو لیکن کہیں پر شام احمد کو ایک جگہ پر ویڈ ڈس کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں شام احمد قریشی صاحب گلانی صاحب کی کیابنٹ میں رہے ہیں اور درداری صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تھا میں اس بات کو مجھے اصل میں جب ہو گئی بات تو اس کے بعد جب شام احمد قریشی صاحب نے کیونکہ ایک رات پہلی تفاق سے میں پیپلز پارٹی کے ایک دو لوگوں کے ساتھ بات سلوی تھی تو میں مان نہیں رہا تھا تو انہوں نے میرے سامنے فون پر بات کی تو شام احمد قریشی صاحب نے ادھر سے کہا کہ ہاں یہ وہ تو میں نے کہا یہ تو واقعی شام احمد قریشی صاحب لیکن ابھی دو دن پاس شام احمد قریشی صاحب نے بلاول سے بلاول نے جب یہ بات کی کہ آپ رات کو ہم سے رابطے کرتے ہیں اور دن میں بولتے ہیں اس کے بعد معاملہ خراب ہو گیا اس احمد قریشی صاحب لیکن اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ تابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمن وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہماری ہمارا جو ہمارا جو ویجوال ہے جو ہماری نظر ہے آہ یعنی اس نظر سے ان کے ویجوالز جو ابھی آہ کسی تقریر کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تو وہ ہمارے منظر سے وہ آہ غیب ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ان کو آہ حراست میں لیا جائے گا تو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ آہ یعنی کل بھی وہ بہت گھنٹے تک وہ نیب میں رہے ہو رات کو وہ ان کی واپسی ہوئی ہے لیکن انلائک عدالتوں کے یا جہاں پر وہ آتے ہیں یا جہاں پر پیش ہوتے ہیں وہ کہیں ان کی زمانت ہو رہی ہے کہیں ایک دفعہ جب وہ اب آہ حراست میں ان کو لیا گیا اور ملٹی کوٹس کی طرف ان کو بھیجا گیا تو پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ چودہ دن کے جسمانی ریمان پہ اور یہ سارا ایسا نہیں ہوتا جو تو پھر وہ جو ان کا اور ظاہر ہے کہ ٹیلی فون وغیرے بھی پھر نہیں ہوتا لے لیا جائے گا سارا اور اس سے ڈیٹا وغیرہ جو باقی ہے وہ مچ کیا جائے گا اور سارا جو بھی کچھ ہوگا میں اس کی تفصیل نہیں جانتا لیکن میں دعا جانتا ہوں کہ وہ اس کے بعد تو یہ جو ہے ایک طویل عرصت وہ ان کا جو لوگ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے اور اہہ اس تمام مقدمے کے دوران اور اس حر permett کے دوران میں اس کی تفصیل نہیں جانتا کہ یہ اس کا پروسیس کیا ہوگا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب ان کو حراست میں لیا جائے گا تو ان کی جو ان کا جو باہر کی دنیا سے رابطہ ہے وہ مکمل طور پہ آہ کٹ آف ہو جائے گا اور پھر آہ ملکی آہ جو آہ آپ سمجھیں کہ آہ وریاستی اداروں کے پاس یہ پاور ہوگی کہ کیا آہ ان کا کوئی ویجوال ڈیورنگ آہ میں نے ابھی اس کے اوپر ہو رہی ہے بات نا کہ کیسے آگے دو تین باتیں اس میں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ آہ ٹرائل اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا آہ لائف تو نہیں لیکن کچھ حصے جو ہیں اس ٹرائل کے وہ آہ ممکن ہے کہ میڈیا کو جاری کے جائیں آہ جس میں وہ جواب دے رہے ہیں اور ان سے سوال ہو رہا ہے اور وہ خاص طور پہ جو آہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس اگر کہ ان کو علم نہیں ہوگا لیکن وہ ان کی ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز ریکارڈ ہو ہو رہی ہوگی حراست میں کل نیب میں بیت ہوتے جب دو تھے تو سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا ان کا نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو بھی تو وہ پھر کس طرح سے ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے مطلب ہے کہ ہم نے دیکھیں ہیں ملٹری ٹرائلز ہوتے ہوئے حالیہ سالوں میں لیکن ان ملٹری ٹرائلز کو بھی لائف نہیں غالباً ان کی بھی ریکارڈنگ سی بات میں جاری ہوئی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح سے ہوگا یہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن اب اقفالی میں میں اس فضل رجی مزید بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ سے بوکم بیک ناظرین جی رفت سب بات کر رہے تھے نو مئی کی واقعات پر آپ نے کہا کہ مزید صف مقدمات مدنے جارے ہیں زہر ہے ابھی شروع ہوں گے اب اس کا ٹرائل شروع ہوگا کافی تو شروع ہو چکے ہیں اور مزید جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے اور سیکنڈ ویو آئی گی اور اس میں جو اور وہ سخت ہوگی ظاہر ہے اور اس میں جو ایشو یہ ہے دیکھیں یہاں تحریک انصاف کے جو ایک پرابلم ہے سابق وزیراعظم وہ یہ ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا مسلمی نون کے ساتھ ایشو یا تحریک انصاف کا مسلمی نون کے ساتھ ایشو یا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے وہ ایشو چونکہ انہوں نے بنایا ہے ہی نہیں پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا تو ان سے مقابلہ ہی نہیں ہے میرا مقابلہ تو اس طرف ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ سارا کا سارا جو پولٹیکل ماملہ تھا وہ اس طرف چلا گیا جائے سیکیورٹی اداروں کے طرف تو مطبroph وہ اس کو انہوں نے اپنا دشمن قرار دے دیا کہ میرا تو یہ مقابلہ ہی نہیں سے اب اس کا نتیجہ نکلا کہ سارے پیچھے لوگ اس طرف چل پڑے اب جو باہر بیٹھے یا یہاں پر بھی موجود شخصیات ہیں جو جانے والے دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں تو مسئلہ یہ کہ وہ اگر مخالف کہتے ہیں تو وہ کس کو کہتے ہیں پھر وہ اسی کو مخالف کہتے ہیں تو وہ جو مخالف کہتے ہیں اپنا یا برا تو وہ اس کا یہاں پر نیگٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا اور وہ ان کے لیے بھی ایشیوز کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اب ایک ایسی صورتحال ہے جو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں اور ہم اب ظاہر ہے کہ جب یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ٹوٹل معاملہ آنے والے چند دنوں میں تو کیا شیپ لیتا ہے ہم نہیں بتا لیکن یہ کہ جو لوگ ٹرائل میں جا رہے ہیں یا جو آہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں ظاہر ہے اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے اور انشور کیا جائے گا اس میں ہم بھی کریں گے سب کریں گے کوشش اور یہ کہ جو ہماری دعا کے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عبادت کریں اس میں دو تین باتیں جو ہیں وہ آہ درمیان میں بڑی آہ دلچسپ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چھتہ سالہ ٹرم جو ہیں ان کو ان پر فرد جنم آئید ہو گئی دوسری اچھا دوزار چوبیس میں الیکشن ہونے ان پر دوسری فرد جنم آئید ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو حساس دستاویزات ہیں وہ یہ اپنی رہائیشگاہ پہ لے گئے تھے اور انہوں نے ان دستاویزات کیوں یہ ان کے پاس تھی چائنہ سے ریلیٹڈ ایسی حساس دستاویزات جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے آفیشلز کے پاس بھی نہیں تھی اور ان کی ریکارڈنگز بھی ہیں کہ وہ میرے پاس ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار میں نے پابلک میں تھوڑی دیئے ہیں اب میں گھر لے گیا تھا تو وہ جو ہے وہ اب جیک سمیت جو بڑے ایک آہ لائر ہیں آہ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی وہ کسووو کے وار کرمینلز سے لے کے وہ نیو یارک میں نوے کی دیائی میں کوئی آہ دو پولیس والے مارے گئے تھے ان کے مطلب ایک بڑے وہ اب اس مقدمے میں انہوں نے فردی جرم آیت کروا دی اور منگل کے روز ہی اپنے آپ کو آہ عدالت میں پیش کریں گے میامی کے اور ساتھی جو ان کے آہ اپنے آپ کا ایف ایف کے حوالے کر دیں گے یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں ان پہ مقدمہ بھی چل سکتا ہے الیکشن میں دوہزار چوبیس میں یہ حصہ لیں گے نہیں لیں گے اس پر بہت چل رہی ہے امریکہ میں لیکن بہرحال یہ اس سے پہلے یہ ان پہ فردی جرمائید ہوگا تھا چند ہفتے پہلے اور وہ ہوا تھا ہاشمنی وہ خاتون کو جو ان کو بلیک میل کر رہی تھی خاتون خاتون نے کہا تھا کہ میں وہ آؤٹ کر دوں گی تو ان کے لوئر نے پی کیا تھا ایک لاکھ تیس ہزار پھر اسے پہلے بھی پیک کیا تھا ڈالرز میں تو ایک وہ فردی جرمائید ہوئی تھی ایک یہ فردی جرمائید ہو گئی اور ساتھ بہت بڑی تعداد میں ان کے جو ان کے جو سپورٹرز تھے وہ ان کو اب دھڑا دھڑ سزائے ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ وہ سپورٹرز جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں ان کے ڈاکومنٹس یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اوٹھ ٹیکرز کا جو گروپ ہے اوٹھ ٹیکرز کا جو گروپ ہے اس کے جو سربراہ ہیں اوٹھ ٹیکر گروپ کے سربراہ یہ اگر ہم تھرٹین سلائیڈ یہاں پہ دکھائیں تو اوٹھ ٹیکر گروپ اب یہ دیکھ رہا ہے نام عجیب عجیب سے وہ جو ایک انتہا پسند سفید فارم یہ سارے عجیب قسم کے جنگلی قسم کے لوگ تو وہاں پر اس کو اٹھارہ سال کی سزا ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اور یہ جو ہے یہ اس میں جو یہ نیویورک ٹائمز نے لکھا ہے کہ سیڈیشن سینٹینس و اوٹھ کیپرز لیڈر مارکس مومنٹ آف اکاؤنٹیبیلیٹی اچھا اب یہ اس کو سزا ہو گئی ہے اوٹھ کیپرز کے لیڈر کو اٹھارہ سال کی اچھا پھر اسی طرح سے ایک ملٹری آفیسر ہیں سینئر ملٹری آفیسر اور یہ ملٹری کی نیوز جو ہیں بارویں سلائٹ ان کو آٹھ سال کے لیے جل میں پھینک دی اٹھا کے اچھا یہ بھی موجود تھے اور یہ کئی سال تک یہ فوج میں رہے ہیں سینئر آفیسر اچھا پھر یہ جو گیارویں سلائٹ ہے اسوسیئیٹڈ پریس کی نیوی پی ڈی نیویورک پولیس ڈیپارٹمنٹ یہ آہ جو آفیسر ہیں یہ خاتون آفیسر ہیں ان کو آہ دس سال کے لیے جل میں پھینکا ہے اچھا یہ حضرت ہیں جو آہ جو وہ ہیں آہ ایک فوج کی خاتون ہیں ان کو جو ہے وہ دس سال کے لیے پھینکا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کس کو اچھا پھر اس کے بعد یہ جو آہم ایک چودہ سال ملے جیل میں لانگیس ملا تھا لیکن پھر اٹھارہ ملا اٹھارہ سال کی سزا ہو گئی تو یہ پیچھے رہ گئے یہ جو دسویں سلائیڈ ہے جی اچھا یہ لانگیس سینٹینس تھا میں سارا اسوسیئیٹ پریس کورت کر رہا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے وہ پولیس والے کے موہ پہ وہ اسپریے پھینکا تھا یعنی پولیس والے کے موہ پہ وہ مرچوں والا جو اسپریے ہوتا ہے وہ پھینکا تھا اس کو آہ چودہ سال کے لئے اندر پھینک دیا انہوں نے اٹھا کے اچھا پھر جو نینسی پلوسی کے ٹیبل پہ جو صاحب چڑے تھے پھر اسوسیئیٹ پریس اس کو انہوں نے چار سال کے لئے جیل میں پھینکا ہے یہ نائنٹھ اچھا یہ جو ہیں یہ چار سال کے لئے یہ جو ہیں یہ فوج میں رہے ہیں محصوف بہت عرصے فوج میں انہوں نے سرف کیے اور ان کو بھی جو ہیں وہ انہوں نے چار سال کے لئے ڈال دیا اور یہ جو ہیں یہ کافی یعنی آپ سمجھیں کہ یہ سینئر آفیسرز ہیں اچھا اور ان کا جو ان پی آرہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہ بڑا ان کا ان کا نیوز وائر ہے یہ ایک ہزار لوگ ان پہ عزامات لگی ہیں جو 15 سلائیڈ ہے ایک ہزار لوگوں کو چارج کر دیا گیا ہے اور پھر یہ کیسز کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں پھر یہ پوری لسٹ بتا رہے ہیں اس کی اگر اس پہ پورا اس پہ آپ لنک پہ جلے جائیں یہ پچیس مارچ کو لیکن اس کے بعد پھر سزائیں ہونی شروعی ہیں اچھا کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آہ سزائیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہوں گی ایک یا دو میں پراؤڈ بوائز ہے اور بہت سارے اس طرح کے گروپس ہیں جی جی گروپس بنے ہوئے ہیں اور یہ ایکسٹریمی اوت کے اوت کیپرز پراؤڈ بوائز اور یہ سارے اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ اس میں خواتین بھی ہیں اور اس میں جو ہے یہ اچھا یو ایس ڈپارٹمنٹ جسٹس نے اپنی ویب سائٹ پر رکھا ہوئے کچھ عرصے پہلے کہا جب اس کو دو سوال ہوئے تھے تو انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا یو ایس سو سکسٹین سلائیڈ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ چوبیس منتھ سنس جنوری چھے اٹیک ہونتا کیپٹال اب لیکن یہ اپڈیٹ ہو رہی ہے لسٹ مستقل اپڈیٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں جتنے لوگ پکڑے ہوئے انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ تو وہ اس کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں باقی تو بہت سے لوگ چھوڑ دیئے تھے انہوں نے لیکن یہ ایک ہزار کی اوپر جو ہے مقدمے چل رہے ہیں اور ان کو سزائیں ہوتی جا رہی ہیں اور مطلب سب سے پہلے تو یہ تھا کہ دس سال کی سزائل لیکن اٹھارہ سال والی نے دس سال کا ریکارڈ توڑ دیئے کیونکہ یہ اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں کوئی شخصیت یہاں پہ مرڈر نہیں ہوا تھا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کی املاک کو نقصان پہنچایا تھا اور انہوں نے یعنی وہ جس جو نینسی پلوسی کے ٹیبل پہ جڑ گیا تو کوئی چار سال کے لیے ڈال دی اندر اور جب پولیس والے پہ سپری کیا تو کوئی دس سال کے لیے ڈال دی تو یہ جو ہے یہ اب وہاں پہ یہ مقدمات سامنے آ رہے ہیں اور اس میں اب ڈاللڈ ٹرمپ کو اس میں کیا ڈالنا ہے نہیں ڈالنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ کی کیونکہ آہ انسائٹمنٹ پہ یہ لوگ سارے نکلے تھے تو کیا وہ اس میں فرد جرمائد ہوتی ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی تک تو وہ خاتون والا اور یہ حساس ڈاکومنٹ جو گھر لے کے گئی دو فرد جرمائد ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی اپنی جگہ رہتا ہے معاملہ کہ کیا اس میں انڈیٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ڈاللڈ ٹرمپ کی اور یہ ذہن میں رہے کہ دوزر چوبیس کے ریپبلیکن نومینی ہے تو امریکہ کی جو ریاست ہے وہ بالکل اس بات پہ کہ کیپٹل ہل کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور کیپٹل ہل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی جمہوریت کیپٹل ہل پیٹاگن نہیں ہے لیکن ان کی جو جمہوریت ہے اس کی ایک بڑی آہ یعنی تمام دنیا ہل گئی تھی نا کہ امریکی جمہوری اقدار جو ہیں یہ یہاں پر ایک علامت ہے کانگریس اور سپیکر اور ان کے یہ کیا ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ پہ حملے کے اوپر انہوں نے ان کی پارلیمنٹ ہے تو انہوں نے کیونکہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی کو وہ سوالات اٹھ رہے ہیں نہیں ڈیموکریسی ان کا ایک اثر بات ہے نا امریکن ویلیوز ڈیموکریسی تو یہ سزائیں دینا ان کے لیے ضروری تھا ورنہ لوگوں کا تو ایک تماشا بن جاتا نا کہ کل کو لوگ وائیڈ ہاؤس میں گھ جاتے ہیں کل کو لوگ کہیں تو انہوں نے اٹھا کے ان سب کو لمبی لمبی عرصے کے لیے پھینک دیا اور یہ انہوں نے اس میں کہا ہے مومنٹ آف اکاؤنٹیبلیٹی اور کوئی وہاں پہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ہور شرابہ یہ وہ سارا وہ ختم کر کے وہ اپنے آگے چل پڑھیں اچھا اس کو اب ظاہر سے بات ہے کہ میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ یہاں پر اب آنے والی دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اس میں آہم یعنی آہ اب دیکھتے ہیں آنے والی دنوں میں یہ مقدمات کس روح پہ جاتے ہیں اور یہ کس طرح سے معاملہ آگے چلتا ہے لیکن یہ بہرحال سخت ہونے جا رہا ہے سخت سے سخت ہے کہتے ہیں نا کہ آہ زیرو ٹالنس والی بات جو ہوتی ہے تو اس طرف ہے یہ معاملہ سہولتکار آہ اس میں فائننسز اس میں باقی لوگ اس میں بہت کچھ ہے آنے والی دنوں میں پھر اس پر بات کرتے رہیں گے اچھا لیکن میں دوسری بات آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں اس میں آہ دو تین باتیں میں نے کرنی تھی لیکن میں مختصر اس کو وقتی کمی کے باعث کہہ جاتا ہوں ایک تو یہ کہ سیکرٹری بلنکن آہ انہیں دورہ کیا آہ اور دورہ کیا انہوں نے سعودی عربیہ کا سعودی عربیہ کا دورہ اس لئے امپورٹن ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ اور گلد کنٹریز کے انتے تعلقات ہیں بڑے عجیب اس وقت لیکن اور مدورو بھی وہاں پر آئے اور ایرانی نے امبیسی بھی اسی دن کھلی اور اس کے بعد جو ہے وہ آئل کٹ بھی ایک دن پہلے ہوا دو دن پہلے سیکرٹی بلنکن جانے سے پہلے لیکن سیکرٹی بلنکن کی presence میں بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ میں سعودی گزت کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اٹھارویں سلائٹ کہ سعودی عربیہ doesn't come to outside pressure set for a minister during blinker's visit یہ ان کے ساتھ جب press conference کر رہے تھے ایٹین سلائٹ تو اس وقت سعودی فارم minister نے کہا کہ ہم غیر ملکی pressure نہیں لیتے اور اسی دوران جو ہے وہ آم دوسرا پھر ساتھ ساتھ ہی یہ ہوا کہ یہ فارم minister کا press conference کر رہے تھے بالکل ساتھ ہی نائنٹین سلائٹ ہے کہ crown prince جو ہیں اور جو وزیراعظم سعودی عربیہ کہ انہوں نے پیوٹن سے بات کی اسی دوران بائلیٹر لیشنز پہ پیوٹن سے بات کی تیکٹوی کے موجودگی میں اور سودان میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے سعودی کانسلیٹ پہ وہ سودان کا پھڑا بڑھ رہا ہے دیکھیں اس کو کیسے قابو کرتے ہیں سارے لوگ لیکن اس میں جو دوسری بات ہے وہ میں وقت کی کمی ہے اس پہ کل ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا یہ ایک اکھنڈ بھارت کا ایک رولہ پڑا ہوا ہے اکھنڈ بھارت اب اکھنڈ بھارت مجھے نہیں پتا اگزیکٹریز میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت انیس سو انیس سو تیس کی دہائی میں یہ جو بی جے پی اور ان کے آر ایس ایس اور تواکر جو ہیں وہ جو 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 جن کی تھیوری کے اوپر یہ ساری ہندیبتہ کی تھیوری یہ ساری انہوں نے جو کہا تھا کہ جی یہ اس طرح سے اکھنڈ بھارتے تو اس کا انہوں نے نقشہ اٹھا کے پارلیمنٹ میں ڈال دی ہے پارلیمنٹ میں لگا دی ہے اچھا پارلیمنٹ میں اب اس کے بعد وہ مطبع ہے کہ وہ نیپال کی طرف سے اتجاز ہوا پہلے اچھا نیپال کے میئر نے آج کمال کی ہے انہوں نے آج یہ کی ہے نیپال کے میئر نے کہ یہ میں یہاں پہ یہ میں ٹیبیون کو کوٹ کر دیا یہ ٹائمز ناو کو کوٹ کرتے ہیں نا پچیس میں سلائیڈ اکھن بھارت اس کھٹمنڈو میئر پلیسی میٹ آف میپ آف گریٹر نیپال ان اس آفیس اب یہاں پہ انہوں نے گریٹر نیپال کا گریٹر نیپال تو یہ ستلت سے شروع ہو کے اور یہ مغربی بنگال تک اگر ہم اس کا نقشہ دیکھا ہے انہوں نے جناب گریٹر نیپال لگا دیا انہوں نے کہا یہاں پہ تو ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کی یہ میں بات کروں گا کلو لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یہ تو جب ہمارا پھڑا پڑا ہے نیپالی سلطنت تو ہمارے بادشاہ کے دور میں یہاں سے یہاں تک پہلوچھے انڈیا بھی تھا ہاں انہوں نے کہا ہم وہ آپ اکھنڈ بھارت آپ کا بھار میں جائے ہمارا گریٹر نیپال چاہیے میں واپس وہ گریٹر نیپال کا یہ ان کی آفیس کی تصویر ہے یہ میئر کھٹمنڈوں کا دفتر ہے انہوں نے پیچھے لگا دی ہے گریٹر نیپال اچھا یہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اگر آپ جائیں اشوکہ تک گریٹ تک بات جاتی ہے نا اشوکہ بڑا بڑے بادشاہ ٹھیک ہے نا اور وہ چندرگک موریہ کے پوتے اگر آپ دیکھیں موریہ یہ قبل مسیح کی بات ہم چل رہی ہے یعنی اس وقت جو ہے وہ کرسٹینز بھی نہیں ہیں ظاہر ہے اور مسلمان بھی نہیں ہیں اور دوہزار تیہتر سے لے کے دوہزار بتیس تک ان کا دور ہے اشوکہ تک گریٹ اچھا اب اشوکہ تک گریٹ جو ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ان کے دور کا نقشہ ہے یہ جو اکھنڈ بہارت کا نقشہ ہے یہ ان کے دور کا ہے اب اس میں بعد میں بات کر لیں گے اشوکہ تک گریٹ کی جو یہ موریہ ڈینیسٹی ہے اگر میں بھم دکھا سکیں تو بہت بڑی سلطنت تھی یہاں پہ جو ہندوستان کیونکہ اس وقت کرسٹینز بھی نہیں ہیں اس وقت جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہیں تو بہت بڑے علاقے میں تھی لیکن ایک پرابلم ہے یہاں پہ پرابلم یہ کہ اشوکہ جو ہیں اشوکہ تک گریٹ جو ہیں وہ تو انہوں نے تو یہ بڑی جو خونی لڑائی ہوئی تھی تو خونی لڑائی کے بعد انہوں نے ایک بڑی خونی جنگ ہوئی تھی یہ کلنگا پہ اور یہ ساحلی علاقہ تھا یہ مشرق کی مطلب اسٹ انٹرل ایش اینڈیا کا تو وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اتنی زیادہ لڑائی ہوئی تھی کوئی دریاء کے اندر جو ہے وہ کچھ تین لاکھ کے قریب بیان ہوتا ہے کہ لاشیں اس میں تھیں اور وہاں پر جو ہے وہ اتنا خونی ہو گیا تھا وہ دریاء کہ انہوں نے ہندو مجھ چھوڑ دیا تھا اور یہ بدھ ہو گئے تھے اب میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں نیشنل جیوگرافک کو مطلب میں کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ نیشنل جیوگرافک کے مطابق وہ اشوکہ جو ہیں وہ تو ہو گئے تھے انہوں نے کرسینٹی قبول کر لی تھے انہوں نے بودھائزم وہ بودھسٹ ایک بودھسٹ پریچر کے طور پہ وہ پہچانے جاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اشوکہ جو ہیں وہ تو بودھسٹ پریچر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں اور اگر ہم ان کی آٹھ سال بعد انہوں نے پاور لینے کے ان کی ملٹری کیمپین ہوئی کلنگا پہ اور اس کے بعد اس میں لاشیں چلی گئیں اور اس کے بعد وہ بودھسٹ ایک انہوں نے بودھ مت قبول کیا اور وہ ایک بودھ پریچر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں اچھا اگر ہم وہ دیکھیں نا ہمارے پاس شاید بودھسٹ لنک بھی اگر ہے اس کو بھی دیکھنا جائیں کہیں بھر بھی چلے جائیں ویکیرپیڈیا پہ گوگل پہ کتاب کھل لیں اشوکہ ڈا گریٹ اشوکہ ڈا گریٹ بودھ تھے وہ ہندو نہیں تھے صحیح ہوگا سر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں پہ نتیر اس موضوع پر بات کریں گے ہاں تو یہ تو پھر بودھسٹ جاتے ہیں تو پھر چائیں نہ باقی تو یہ بودھ ریاست اس کو کہا جائے اشوکہ ڈا گریٹ اس پہ کانٹروورسی ابھی تک سر بہت شکریہ ناظرین پرگیرم کا وقت ختم مواقع انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی روح صاحب اپنا دوستو نشی دانوں پر دون واقعی لوں گا سب خیال لکھی گا اللہ حافظ